مانیپور میں نہیں تھم رہا ہے ہنسا کا دور انفال پشم میں اور پور میں تناوپورن استیتی پرشاسن نے لگایا کرفیو سی اے ماباس اور راج بھون کے باہر سرکشہ بڑھائے گئی مانیپور ہنسا چلزوڑے تین ماملوں کی جانچ انائیے کرے گی گرہ منترالے نے حال ہی میں جانچ کے لیے پولس سے لے کر انائیے کو سوپا تھا کیس مانیپور کے حالات پر ایکشن میں کیندر سرکار کیندر گرہ منتری امیشہ کا سینئر ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کل بھی سبیب پروگرام رت کر کے بیٹک ہوئی امیشہ نے ادھکاریوں کو دیا نردیش مانیپور میں شانتی بحال کرنے کے لیے سبھی ضروری اپائے کریں سوطر کے والے سے خبر مانیپور میں نیشنل پیپلز پارٹی اور بی جی پی کا گڑ بندن ٹوٹا انپی پی نے ویرین سنگھ سرکار سے سمرتھن واپس لیا مانیپور نے کہا کہ مانیپور نہ ایک ہے اور نہ سیف ہے وہاں کے لوگوں کو نیائے ملنا چاہیے چاہے راجے کسی بھی سرکار کسی کی بھی ہو مانیپور نے مانیپور کے بہانے پی اے موڈی پر نشانہ سادہ کہا کہ پی اے موڈی مانیپور نہیں گئے بی جی پی چاہتی ہے کہ مانیپور جلتا رہے اے اے مائیم چیف اسدودین اویسی نے پی اے موڈی پر کیا حملہ کہا کہ پردھانمیتری ناجریہ جاتے ہیں وہاں بھارتیوں سے بات کرتے ہیں لیکن ایک گھنٹے کی دوری پر مانیپور نہیں جاتے ہیں اویسی نے دھولے میں مانیپور کے حالات کے لیے کینڈرہ اور راجے سرکار کو ذمہ دار بتایا کہا کہ مانیپور کا عدیباسی سیف نہیں لیکن پی اے موڈی کو نہ مانیپور کی چنطہ نہیں پی اے موڈی ناجریہ سے برازیل پہنچے ریوڈی جنیریو کے ائرپورٹ پر زوردار سواگت ہوا ریوڈی جنیریو میں بھارتی سمودائے کے لوگوں نے پی اے موڈی کا کیا زوردار سواگت ہوتل کے باہر لگائے موڈی موڈی کنارے پی اے موڈی آج برازیل کے ریوڈی جنیریو میں جی ٹوینٹی کی بیٹک میں شامل ہوں گے ویشفک مددوں پر اپنے نظریہ رکھیں گے ریوڈی جنیریو میں پی اے موڈی کے سواگت کی خاص تیاریاں برازیل کے سکولر کر رہے ہیں ویدک منتو چار کا پریکٹس پی اے موڈی کو ملا نائجریہ کا سروچ سمان دی گران کمانڈر آف دی آرڈر آف دی نائجر بریٹین کی مہارانی الیزابیت کے بعد سمان پانے والے دوسرے ویدیشی نیتا موڈی پی اے موڈی نے سمان کو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو کیا سمرپیت کہا کہ دونوں دیشوں کے رشتے اور ہوں گے مصبوط پی اے موڈی نے نائجریہ کے راشترپتی احمد ٹینوبو سے کی ملاقعات کئی دوی پکشے مددوں پر چرچہ ہوئی لازانی ابو جا میں پی اے موڈی نے بھارتی سمودائے کو بھی سمبودت کیا کہا کہ رہنے والے رہنے والے نائجریہ کے وکاس میں کندے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں نائجریہ میں رہنے والے بھارتیوں کے وکاس سے میرا سینہ چھپن انچ کا ہو جاتا ہے پی اے موڈی کا بیان مہراشترہ اور جھارکھنڈ ویدان سبا چناؤں کے لیے پرچار کا آج آخری دن 20 نومبر کو ہو گئی ووٹنگ کانگریس صدقش ملکہ جن کھڑگے نے سانگلی کی جن سبا میں آریسس اور بیجے پی کی طلنا زہر سکھی کہا کہ زہریلے ساپ کو مار دینا چاہیے کانگریس پارٹی چناؤں کو زیہات کے طرح دیکھتی ہے کانگریس کی سوچ گھوڑ ہندو ویروڈی ہے وہ سرکار میں آئے تو ہندووں کی جان خطرے میں ہو جائے گی کییندر منتری چراغ پاسبان نے ممبئی میں کہا مہراشترہ میں موجودہ سرکار کے لوگوں کا وشفہ سے بڑھتا جا رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈبل انجن سرکار آگے بھی بنی رہے چراغ پاسبان میں کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ایک تو ہے تو سیف ہے یہ ہماری طاقت ہے ممبئی کے ممبادیوی ویدانسوا شیطر میں مثون چکرورتی نے شیو سینا امیدوار شائنہ انسی کے لیے پرچار کیا روڈ شو کے ذریعے ووٹ کی اپیل کی مثون چکرورتی نے کہا کہ میں شائنہ کا سمرتن کرنے آیا ہوں شائنہ کے سمرتن سے یہ شیطر پرگتی کرے گا اور انتی کرے گا شائنہ انسی نے کہا کہ اس سمرتن اس پیار کو دیکھئے یہ پی ایم موڈی کا آشیرواد اور ایکنا شندے کا کام ہے شائنہ انسی کا بیان ممبادیوی اتحاس رشنی جا رہی ہے کہا کہ بدلاؤ کے لیے کام کے لیے سچائے کے لیے ووٹ کریں چھارکن کے گوڑا میں اسم کے سیم ہمنتویسو سرما نے ہندووں سے ایک ہونی کی اپیل کی کہا کہ جب ہندو ایک ہوں گے تب ہی سیف ہوں گے ہمنتویسو سرما نے راہول گاندی پر سماج کو باٹنے کا عارف لگایا کہا کہ یہ چناؤ بی جے پی کو جتانے کا نہیں بلکہ روٹی بیٹی اور مانٹی کو بچانے کا ہے اکلیش آدب نے کٹھری میں ایک جنسوا کو سمبودت کیا کہا کہ باٹنے کی ہر سادش ناکام ہوگی اکلیش آدب نے کہا کہ سی ایم یوگی پی ڈی ای سے گھبرا گئے ہیں اس لیے بٹوں گے تو کٹوں گے جیسی بھاشا بولتے ہیں اکلیش آدب کے بیان پر بولے ڈیپٹی سی ایم کشب پرساند موری سی ایم یوگی ایک سنت ہیں ان کا پمان برداشت نہیں ہے دلی کی سی ایم اتیشی نے کیلاش گھلوت کا استفاہ منظور کیا کیلاش گھلوت کے پاس موجود گرہ پرہیون اور کانون سید پانچ منطرالے اپنے پاس رکھے کیلاش گھلوت کے استفاہ پر آم آدمی پارٹی کا بیان یہ بی جے پی کا گندہ شڑینتر ہے ایڈی اور سی بی آئے کے دم پر چناؤ جتنا چاہتی ہے بی جے پی آم آدمی پارٹی بولی گھلوت پر ایڈی اور انکم ٹیکس کے کئی کیس چل رہے ہیں بی جے پی میں جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں آپ سانسر سنجے سنگھ بولے دلی چناؤں سے پہلے موڈی واشنگ مشین ایکٹیو ہو گئی ہے کئی نیتہ بی جے پی میں شامل ہوں گے آم آدمی پارٹی سے استیفہ دینے کے بعد کلاش گلوت نے پارٹی سے یونجے گربین کیجڑیوال کو لکھی چٹھی کا کی کندر سے لڑنے میں سمیں برواد کرتی ہے دلی سرکار دلی سرکار سے ویرندر سچدیوہ کا سوال کندر سے یمونہ ندی کی صفائی کے لیے 8500 کرو روپے میلے پیسے کھاں گئے دلی چناؤں کو لے کر بی جی پی کا پلان گیارہ سدس سے آروپ پتر کمیٹی گاتھت دلی سرکار کی ناکامیوں کو جنتہ کے سامنے لگایا جائے گا دلی میں بائیو پردوشن خطرناک سطر پر پہنچا دلی انسی آر میں آج سے گراف فور لاغو کی دلی کی سی ایم اتیشی سکولوں کو بند کرنے کے لیے آدیش دیا صرف دس وی اور بار وی کی کلاس چالو رہیں گی دلی میں آوشک سیواؤں کے علاوہ اینٹری کی ٹرک نہیں ہو جائے گی ڈیزل کے ٹرک اینٹری پر بین ڈلی کے باہر کے حلکے ویفسائق واہانوں پر بھی روک لگی دلی میں گراف فور کے تحید بی ایس فور ڈیزل گاڑیوں پر آستے پرتیون سرکاری اور پرائیوٹ آفیس پچاس پرسند شب تک ساتھ چل سکتے ہیں دلی کے دوارکہ میں 499 پر پہنچا ایر کوالیٹی انڈیکس منگا میں بوانہ میں ساڑھ چار سو کے پار پہنچا ایک یو آئی دلی کے کئی علاقوں میں گمبیر شنی میں پہنچا ایک یو آئی آنند ویہار میں چار سو ستاسی اور دلی کے کئی حصوں میں چھائی دھند کی پر روہینی اور وزیرپور میں 490 کے پار پہنچا ایک یو آئی پورے علاقے میں سموک کی پر دیکھی گئی ویزیبلیٹی ہوئی کم دلی میں دھند کے بیچ ٹینوں کا آوگمن جاری نئی دلی ریلوے سٹیشن پر چھائی دھند کی پر دلی میں یمنا ندی میں بڑا پردوشن کالیندی کنج علاقے میں یمنا کی ستے پر دیکھے سفید جھریلے جھاک ہریانہ کے کرنال میں بھی پردوشن بڑا آسمان میں چھائی دھند سانس لینا ہوا مشکل ہریانہ کے امبالہ میں خراف ستر پر پہنچا پردوشن آسمان میں چھائی دھند کی موٹی پرد ویزیبلیٹی ہوئی کم یو پی کے مرادباد میں پردوشن بڑا آسمان میں چھائی دھند کی موٹی پرد لوگوں کو سانس لینے میں ہو رہی ہے تکلیف آگرہ میں خطرناک ستر پر پہنچا پردوشن پورے علاقے میں سموک کی پرد دیکھی گئی مہراشتہ کے مومبائی میں لگاتار خراب ہو رہی ہے وائیو گنوکتہ بکیسی علاقے میں بھی دیکھی گئے دھند کی پرد نبی مومبائی میں بھی خراف ستر پر پہنچا پردوشن دھند کی موٹی پرس سے ویزیبلیٹی کم ہوئی گودھرا کانڈ پر بنی فلم دی ساورمتی ریپورٹ کی پی ایم موٹی نے تاریخ کی کہا کہ سچ سامنے آرہا ہے زیادہ دن نہیں چل سکتا ہے فیک نیرٹیو انڈیا ٹی وی سے بانچیت میں بولے بابا باگیشوار وقت بورڈ مٹایا یا سناتن بورڈ بناو جاتی باتی مٹانا ویجن ہندو راشت بنانا مشن دنیدر شاستری بولے بابا نہیں رگوویر کا زمانہ ہے مطورہ میں کرشنے کو بیٹھانا ہے ہندو سوئے ہیں انہیں جگانے کے لیے اتار رہا ہے مریلی میں پتی پتنی پر حملہ پڑوسی پر حملہ کرنے کا آروپتی کی شکایت پر پولیس نے کیس درچ کیا تین سال پہلے مسلم سے ہندو بنی پیڑی تر لبانا شازین نے بابی کشپ نام کے شخص سے کی تھی شادی پڑوس میں رہنے والے دبنگوں پر لگایا پریشان کرنے کا رو نویڈا میں پولیس اور ایک بدماش کے بیچ ہوئی مٹویر فائرنگ میں بدماش کے پیر میں گولی لگی پولیس نے کیا گرفتار ایم پی کے نیمچ میں بلڈوزر کا ایکشن 90 کروڑ قیمت کی سرکاری زمین کو عویت قبضے سے مکت کرائے گیا یو پی کے پرطاب گڑھ میں ڈی جے پر ڈانس کو لے کر دو پکشوں میں ویواد لاتھی ڈنڈو سے پیٹائی میں دو باراتیوں کی موت پشپا ٹو کے ٹیلر لانچ ایونٹ میں پٹنا کے گاندھی میدان میں امڑی بھاری بھیڑ علو ارجون اور رشمی کا مندانہ کی ایک چھلک پانے کے لیے خمو پر چڑے لوگ پٹنا کے بعد گاندھی میدان میں سرکشہ کے گھرے انتظام کیے گئے بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے سرکشہ کرمیوں نے لاتھی چارج کیا شمبن گل اور کیپٹن روحی شرما بورڈر گاوس کا ٹروفی کا پہلا میچ نہیں کھیلیں گے بومرا سمالیں گے پرچ ٹیسٹ کا کیمان روحیت دوسرے ٹیسٹ سے پہلے ٹیم سے جڑیں گے کیل راہول کوہونی کی چوٹ سے ابرے پہلے ٹیسٹ سے پہلے فٹ ہوئے ہیں پرچ ٹیسٹ میں اوپننگ کر سکتے ہیں کیل راہول نے واقع میں شروع کیا پریکٹس راہول کو پریکٹس کی میچ کے دورہ اندائی کوہونی میں لگی تھی چوٹ روحیت کے نہیں کھیلنے پر دیو دت پیڈکل کو پرچ ٹیسٹ میں مل سکتا ہے موقع آسٹریلیا میں روکا گیا پچھلے بیس دنوں سے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے گئی انڈیا اے ٹیم کا حصہ تھے گلیم اگرون اے دیڑ ٹیم آسٹریلیا کو ویرات کولی پر دواو بنانے کی صلاح کا کہ آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں کولی خراب شروعات کے چلتے دواو میں ہوں گے انہیں ٹارگٹ بنانا چاہیے ویرات کولی کے سمرتھن میں میچل جانسن نے دیا بڑا بیان کا کہ کولی کو آسٹریلیا میں ایک اور ٹیسٹ شتک بناتے دیکھنا چاہتا ہوں بورڈر گاوزکر ٹروفی سے پہلے آسٹریلیا بلے بازو کی بلے باز فارم میں گراوٹ انوبہف کی کمی آسٹریلیا کے لیے بنی چنتا جسٹین لینگر نے بورڈر گاوزکر ٹروفی سے پہلے بھارت کی انڈر ڈاک ستی ہونے سے کیا انکار کا کی چیمپئن کو کبھی بھی کم نہیں آگتے ہیں بورڈر گاوزکر ٹروفی سے پہلے کبھیل دیو نے ٹیم انڈیا کو دیسے لاکہ کی زیادہ دباؤں لینے کی ضرورت نہیں ہے بورڈر گاوزکر ٹروفی میں بھارت کی ٹیم انڈیا کی کری کی بہتر پردشن سورک گانگولے نے کہا کہ آسٹریلیا میں بھارت کا نہیں ہوگا کلین سویپ پیچھے بہتر ہیں پی سی بی نے جیسن گلسپی کو ہٹائے جانے کی خبروں کا کھنڈن کیا گلسپی دکشین افریقہ ٹیسٹ کے لیے مکھے کوچ بنے رہیں گے چیمپینس ٹروفی کے آجنس تھلو اور بھارت پاکستان مقابلے کے پر کپیل دیو نے کہا کہ یہ سرکار کی سمیداری